بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارا ٹپک ہے ٹینشن انٹسٹرنگ ایک انتہائی سمجھنے والا اور امپورٹنٹ ٹپک ہے کہ ٹینشن انٹسٹرنگ سے کیا مراد ہے تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ٹینشن کیا چیز ہوتی ہے کیا اس ٹینشن سے مراد وہ ہماری ذہنی ٹینشن ہے جو ہمیں اگزام کی حوالے سے پریشان کرتی ہے یا کسی بھی زندگی کی حوالے سے پریشان کرتی ہے بلکل نہیں فیرکس کی اپنی لینگویج ہوتی ہے اس ٹینشن سے مراد یا ٹینشن انٹسٹرنگ سٹرنگ اردو میں اگر اس کا مطلب لینڈ ڈوری بھی کہہ سکتے ہیں اس کو رسی بھی کہہ سکتے ہیں آپ کہ رسی کے اندر کھینچاؤ پیدا ہو جانا یا تناؤ پیدا ہو جانا ہم اس کو ٹینشن کا نام دیتے ہیں اب اس کا پہلا حصہ میں نے بنائے ہوا ہے کہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بلکل ہے جس کو ہم نے ایک سٹرنگ کے ساتھ اٹیج کیا ہوا ہے یہ بارے پاس سٹرنگ ہے یہ بھلا حصہ اور اس کو ایک بلکل کے ساتھ اٹیج کیا ہوا ہے باندھا ہوا ہے اب اس بلکل کے اپنے وزن کی وجہ سے اس کے ویٹ کی وجہ سے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ہر چیز کا اپنا ویٹ ہوتا ہے جو گریوٹی کی وجہ سے ڈاؤن ورڈ ایٹ کرتا ہے اس وجہ سے میں اس کو ڈبلیو کا نام دے دیتا ہوں اب اس ویڈ کی وجہ سے یہ جو سٹرنگ والا حصہ ہے اس کے دونوں اینڈ کو ہم نے اوپر والے حصے کے ساتھ بھی اٹیج کیا ہوا ہے اور اس کا دوسرا حصہ اس بلکل کے ساتھ جوڑا ہوا ہے اب اس ویڈ کی وجہ سے اس ویڈ کی وجہ سے اس سٹرنگ کے اندر یا ڈوری کے اندر کھنچاؤ پیدا ہو جائے گا یعنی کہ ہم اس کو نام دے دیتے ہیں ٹی کا نام دے دیتے ہیں اس کو ٹینشن سے زہر کرتے ہیں اب نیوٹن تھرڈ لا کے مطابق کہ جو بھی ایکشن اور ایکشن ایکشن ایکوال ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں کہ و جو ہے اس کا ویٹ ہے اس بلکل کا جو ڈون ورڈ عمل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ اس کی جو ٹینشن ہے وہ اپورڈ عمل کر رہی ہے یعنی کہ جس باڈی کا جتنا بھی ویٹ ہوگا اس ویٹ کے مطابق اس سٹرنگ کے اندر ٹینشن بھی پروڈیوس ہوگی اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ و is equal to ٹی کے برابر یہاں تک تو یہ کام ہمارا مکمل ہوا کہ ٹینشن ان سٹرنگ سے کیا مراد ہے کہ ویٹ کی وجہ سے کسی بھی ان ایکسٹینسیبل جو ڈوری ہوتی ہے جا رسی ہوتی ہے اس کے اندر کھینچاؤ پیدا ہو جائے تناؤ پیدا ہو جائے ہم اس کو نام دیتے ہیں ٹینشن کا اور وہ اس کے ویٹ کے ایکول ہوگی اب ہم آتے ہیں اس کے فرسٹ کیس کی طرف پہلا اس کا کیس ہے کہ جب ولٹیکلی موشن آف ٹو باڈیز اٹیجڈ ویڈا اینڈ آف آ سٹرنگ پاسنگ اوور فرکشن لیس پولی اب اس کا پہلا کیس ہے کہ ہم نے دو باڈیز لینے ہیں ڈیفرنٹ ماس کے ایک کم ہوگا ایک کز زیادہ ہوگا اور اس کو ہم نے فرکشن لیس پولی کے اوپر سے گزارنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس میں سے فائنڈ کرنا ہے اس کا ٹینشن فائنڈ کرنی ہے اور ایکسلریشن فائنڈ کرنی ہے دونوں باڈیز کی الگ الگ یہ ہمارا فرسٹ کیس ہے اب اس میں پہلی تیز جو ہے ایک تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ فرکشن لیس پولی سے کیا مراد ہے اب سب سے پہلے ہمیں پولی کا بھی پتہ ہونا چاہیے یہ ڈیاغرام میں میں نے بنائی ہوئی ہے کسی بھی ہیوی ابجیکٹ کو اٹھانے کے لیے ہم ایک پولی کا استعمال کرتے ہیں عام طور پر آپ نے کرین کو دیکھا ہوگا کرین میں اس طرح کی مختلف قسم کی پولیاں لگی ہوتی ہیں جو ہیوی بیٹ کو اٹھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اب پہلا کیس کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس ایک سٹرنگ ہے جس کو آپ نے پولی کے اوپر سے گزارا ہوا ہے اور ہے بھی فرکشن لیس فرکشن لیس کا مطلب کہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے پولی کے اوپر جو اس سٹرنگ کو گزارنے پر ریزسٹ کرے یا مضاہمت کرے آپ اس کو فریلی موو کروا سکتے ہیں یعنی کہ اس دونوں باڈیز کو اوپر نیچے آپ نون آپ کر سکتے ہیں اس کو کہتے ہیں فرکشن لیس پولی اب ذرا گوھر کریں یہ دو بلاک ہیں جس کو میں نے بل ترتیب اے کا اور بی کا نام دیا ہوا ہے اب فرض کریں کہ یہاں پر پہلا جو ویٹ ہے میں اس کو ایم ون کا نام دے دیتا ہوں ساغر یہ بن جائے گا و اور کیونکہ یہ پہلا باڈی ہے پہلا ابجیکٹ ہے یا پہلا بلاک ہے اس وجہ سے میں اس کو لے سکتا ہوں کہ و ون اور و کو فارمولہ ہوتا ہے ایم جی ہوتا ہے اور اس کے نام کے مطابق ہم اس کو لے دیتے ہیں ایم ون جی جو ڈاؤن ورڈ ایکٹ کر رہا ہے اور سی طریقے سے دوسرا باڈی ہے اس کو میں ڈبلیو ٹو کا نام دے دیتا ہوں اور اس نام کے مطابق یہ بن جائے گا ایم ٹو جی یعنی کہ اس طریقے سے پہلا باڈی اس کا جو ویٹ ہے وہ ایم ون جی ہے جبکہ دوسرا باڈی وہ ہو جائے گا ایم ٹو جی کے برابر ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے ایکسیلیشن کے برابر بتانا ہے اب دیکھیں یہ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے یہاں پر آپ لے سکتے ہیں کہ ایم ون is greater than ایم ٹو کہ پہلا باڈی جو ہے پہلا جسم جو ہے اس کا ماس دوسرے کے مقابلے میں greater ہے یا زیادہ ہے اب جسم بھاری ہونے کی وجہ سے یہ ڈون ورڈ ایکٹ کرے گا نیچے کی جانے بھائے گا جو باڈی جیس طرف موو کرے گا اس کا ایکسیلیشن بھی اسی جانے بھی ہی چلے گا تو اس وجہ سے میں نے ایکسیلیشن کی جو سمت ہے ڈون ورڈ کی ہوئی ہے جبکہ یہ باڈی ہلکا ہونے کی وجہ سے یہ اوپر کی جانے بھائے گا تو اس کا ایکسیلیشن بھی اوپر کی جانے بھی ہوگا کیونکہ ہم نے نیوٹن سیکنڈ لاہ میں پڑھا تھا کہ باڈی جس طرف موو کرے گا اس طرف ہی اس کا ایکسیلیشن بھی پروڈیوس ہوگا اب یہ جو باڈی یہ ہے وہ نیچے کی جانے بھائے تو اس کے ایکسیلیشن بھی نیچے کی جانب اور یہ باڑی اوپر کی جانب عمل کر رہا ہے تو اس کے ایکسلیشن بھی کیا ہوگا اوپر کی جانب ہی عمل کرے گا اب آتے ہیں کہ ان دونوں گلاس کے اوپر جو فورسز عمل کر رہی ہیں اس کے بار میں ہم پڑھتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں نیٹ فورس ایکٹنگ آن اے نیٹ فورس نیٹ فورس ایکٹنگ آن اے یعنی کہ پہلے باڑی کے اوپر عمل کرنے والی فورس اب یہاں پر غور کرنا ہے اب جسم اگر بھاری ہے وہ دون ورڈ عمل کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اب اس کا ویٹ تو زیادہ ہو گئی ہے لیکن اس کی ٹینشن کم ہو گئی ہے سامدہ رہے ویٹ اس کا زیادہ ہے زمین اس کو زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے اس وجہ سے یہ نیچے کی جانب عمل کر رہا ہے دون ورڈ ایکٹ کر رہا ہے تو اس وجہ سے اس کی جو ٹینشن ہوگی وہ لیس ہو جائے گی تو میں اس کو لے سکتا ہوں f is equal to w1 minus t لے دیں اب میں اس میں value put کر دیتا ہوں تو یہ بن جائے گا f1 is equal to w1 کی قیمت کیا ہے m1g تو اس w1 کی جگہ پر آپ لے دیں گے m1g اور 7 لے دیں گے minus t آ جائے گا اب ہمیں پتہ ہے نیوٹن 2 لاکھ کے مطابق کہ f برابر ہوتا ہے m1a کے تو اس f1 کی جگہ پر بھی آپ یہ فارمولہ لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا m1a is equal to m1g منس کا t اس کو ہم نام دے دیتے ہیں equation number 1 کا یعنی کہ جو پہلا ماس ہے پہلا body ہے جو بھاری ہے اس کے لیے ہم نے equation بنا دی m1a is equal to m1g منس کا t آ جائے گا اب آتے ہیں دوسرے body پر force acting on b force acting on b اب سب سے اہم کام equation 1 اور 2 بنانا ہے اب equation 1 کو ہم نے دیکھا کس طرح بنایا کہ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے weight زیادہ ہونے کی وجہ سے weight بڑھے گا tension کم ہو جائے گی اب جب ہم body 2 پر آتے ہیں دوسرے body پر آتے ہیں body b پر آتے ہیں اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا weight تو کم ہے لیکن tension زیادہ ہوگی اب دیکھو ہلکہ ہونے کی وجہ سے یہ اوپر چڑھ رہا ہے جس طرح سے آپ نے c sum جو game آپ کھیلتے ہیں جس کا weight زیادہ ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے جس کا ہلکہ تو وہ اوپر چلا جاتا ہے بالکل اسی طرح سے یہ body ہلکہ ہونے کی وجہ سے weight کم ہونے کی وجہ سے اس کی tension بڑھ جائے گی اب tension زیادہ ہونے کی وجہ سے اس کو اوپر کی جارب خیج رہا ہے تو میں اس کو لیکھ سکتا ہوں تو یہ بن جائے گا force acting on b اس کو f2 کا نام دے دیتا ہوں تو یہ بن جائے گا t minus w2 بن جائے گا اب f2 is equal to یہ بن جائے گا f2 is equal to w2 کی ہم نے value لکھی ہوئی ہے m2g تو یہ بن جائے گا m2 سب سے پہلے t لکھیں گے w2 کی جگہ پر لکھ دیں گے m 2 اور g اب اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ نے لکھا تھا f1 کی جگہ پر m1a اور اسی طریقے سے اس کی جگہ پر آپ لکھیں گے m 2a is equal to t minus m2g یہ equation number 1 بن جائے گی 2 اب equation 1 اور 2 کا comparison کر کے ہمارے جو اصل مقصد ہے کہ ایک تو آپ نے اس میں سے tension کو find کرنا ہے t کی value اور acceleration کی value find کرنی ہے کہ یہ کس کے برابر آئے گا اب اس کو samul tensory حل کرنے سے آپ equation number 1 اور 2 کو اکٹھا ملا کر آپ acceleration اور tension کی قیمت کو find کر سکتے ہیں سب سے پہلا کام آپ لکھیں گے by adding by adding equation number 1 and 2 equation number 1 اور 2 کو آپ نے add کر دینا ہے تریقہ ہوئی ہوگا equation کو حل کرنے کا left side left کے ساتھ right side کو right کے ساتھ add کر دینا ہے اب left part m1a جبکہ اس کا m2a تو میں اس کو لے سکتا ہوں m1a plus کیا بن جائے m2 اور a left part کو آپ نے آپ میں add کر دیا اب right part بتاتے ہیں یہ بن جائے m1g minus t plus اب اس کا right part ہے t minus m2 اور g کے برابر آ جائے گا اب یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں plus t اور minus t cancel ہو جائے گا باقی بن جائے m1a plus m2 اور a is equal to یہاں سے رقم بجر ہے m1g minus m2g آ جائے گا ہم نے اس حصے میں بس t کو ختم کر دی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہاں پر a جو ہے ہمیں common مل رہا ہے پہلے حصے میں سے آپ a کو common لے لیں تو باقی بج جائے گا m1 اور plus کیا بن جائے گا m2 اور ادھر سے جو ہمیں مل رہا ہے g common مل رہا ہے تو یہ بن بن جائے گا m1 minus m2 اور کیا into g آ جائے گا اب کیونکہ ہم نے acceleration کی قیمت کو find کرنی ہے یہ bracket مکمل حصہ a کے ساتھ multiple ہو رہے rule کے مطابق یہ دوسری سائٹ پر جا کیا ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا m1 minus m2 into کیا آ جائے گا g اور آ جائے گا m1 پلس کیا بن جائے گا m2 یہ تو ہمیں مل گئی acceleration کی قیمت اب ہم find کرتے ہیں tension کس کے برابر آتی ہے اب اسی طریقے سے اپنے equation number 1 اور 2 کو پھر حل کرنا ہے ان کو استعمال کر آپ t کی قیمت کو define کر سکتے ہیں اب آپ لکھیں گے now now dividing equation number 1 and 2 اب equation number 1 اور 2 کو divide کر دیں تو یہ بن جائے گا m1 a over آ جائے گا m2 a is equal to پہلے حصے کی value جو ہے m1 g minus t اور آ جائے گا t minus m2 g آ جائے گا cross میں multiply کرتے ہیں cross میں multiply کرنے سے تو یہ بن جائے m1 a into t minus m2 g is equal to پھر دوسری side کو اس کے ساتھ تو یہ بن m2 a into m1 g minus t آ جائے گا اب جو bracket سے باہر رقم ہیں rule کے مطابق ہر حصے کے ساتھ آپ الگ الگ multiply کر دو گے تو m1 a t کے ساتھ پھر m1 a اس دوسری رقم کے ساتھ بھی multiply ہوگا تو یہ بن جائے گا m1 a t plus minus minus ہو جائے گا یہ بن جائے گا m1 m2 اور a g میں نے ترتیب بھی لگا دی ہے اب دوسرے اسے پر آتے ہیں تو یہ بن جائے گا m1 اور اس کے بعد m2 a g minus یہ بن جائے گا m2 a اور t آ جائے گا ہم نے bracket کو expand کر دیا ہے اب اس میں سے جو a t کی رقم ہے a g والی رقم ہے پھر یہاں پر bھی a g اور a t کی رقم ہے طریقہ یہ ہوگا کہ اب آپ اس کو arrange کر لیں جو a t کی value ہیں a t کے ساتھ ملا ہو جو a g والی value ہیں ان کو a g کے ساتھ آپ نے ملا دینا ہے ترطیب لگا دینا ہے تو اب یہ بن جائے گا سب سے پہلے یہ بن جائے گا m 1 a t m 1 a t میں نے اس کا حصہ لکھا اور تو یہ بن جائے m 2 a t بن جائے گا اب دوسری سائٹ پہ m 1 m 2 a g یہ لکھیں m 1 m m 2 a g اب دوسری سائٹ پہ لکھتے ہیں منس کا ہے تو یہ بھی پلاس کا بن بن جائے اب دیکھیں اس عیسے میں a t کا بن ہے اور دوسرے عیسے میں a g کا بن آ رہے دوسرے م اپنے کامل لے لینا ہے تو یہ بن جائے گا m 1 پلاس m 2 into آ جائے گا a اور t اور دوسری سائٹ پر a g کو کامل لے لیتا m 1 m m 2 پلاس m 1 m 2 اور ادھر سے کیا جائے گا a g اب دیکھیں دونوں سائٹ پر a موجود ہے a کو میں cancel کر دیتا ہوں اب سوال کا آخری حصہ بن جائے گا t into m 1 پلاس کیا جائے گا m 2 is equal to اب یہ دیکھیں m m 2 m 1 m 2 دونوں ایک جیسے value ہیں تو algebra کے rule کے مطابق یہ بن جائے گا 2 m 1 m 2 اور اس کے ساتھ کیا جائے گا g آ جائے گا اب کیونکہ ہمیں t کی tension کی value find نہیں ہے یہ بلا دوسری سائٹ پر آپ جا کے multiply کر دو گے تو یہ بن جائے گا 2 m 1 m 2 over کیا جائے گا m 1 plus m 2 اور g دونوں کے ساتھ آ جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے tension insert ring میں اس diagram کو استعمال کرتے ہوئے اور equation number 1 اور 2 کا use کرتے ہوئے tension اور acceleration کی قیمت find کر لیا ہے I hope یہ topic اچھے طریقے سمجھ آگئی ہوگا اس کے حوارے سے کوئی بھی آپ نے question کرنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں شکریہ موسیقی